اپنی اس شکم کو مال حرام تُو بچا کے آکھے یا اہلی اُن دا عجر کیا ہے ایک دا ایک لفظ ہے سنگی لو کیونکہ آج میرے ستویں امام دے ظہور دا دیئی ہیں لوگ مصحب بھی سن دے پہن فضائل جڑا قصیدہ خان یا فضائل پڑھنا لے ضرور کوئی نہ کوئی گل سرکار دی اُن ظہور دی نسبت نال کریں آج دے نیمی جڑا نہیں آدھا یا اہلی اُن دے بھی مقدر دے کیا بات ستم مولا دے ظہور دا نزول دا آمد دا زندہ سلامت رو کریمِ کربلا دے جی کردہ صدقہ خالق کربلا شاہ صاحب دے والدین مرومین جوارِ سید شہدہ جگہ دا سرکار فرمائے تھے یہ لوگ کے آدھن جلے لوگ میں امام دی کچاری چا نہیں باندے اوکے آدھن سرکار کچھ لوگ آدھن ہیک ختم دا سواب ہے یا اہلی آکھو ہیک ختم دا سواب ہے سرکار فرمایا میں کوئی اپنی جادی قسم میرے دارِ اہلی دی شان کو گھٹیں گن جلے گل کریں دا کھڑا اللہ ہمیں جلسی دی کتاب بہار دی جلد نمبر اٹھتی تو سرکاری کوئی زیادہ سواب ہے سرکار فرمائے کہ تواری تو جڑا آکھے یا اہلی ہیک قرآن دی تلاوت ہے جلی تو کریں دے ہیک تلاوت ہے جلی میں چھوہ امام کریں دا سرکار فرمائے دے جڑا آکھے یا اہلی کہیں دے آکھے تا نہ آکھے اپنے خون دے حلالی ہون دے ثبوت ہی جاکھے سرکار فرمائے دے تیرے پڑے ہوئے نہیں میں چھوہ امام دے تلاوت کیتے ہوئے سولہ ہزار ختم سواب دا قرآن دا عجر اون ممن کو مل دے جڑا ہیک تفاہ دے یا اہلی بس گا الختم آج جمعہ نا جمعہ دا روزے آج بولو تو انہیں پاسے نہیں بتا ہوں دا خمیس جمعہ جمعہ دا روزے یو جمعہ نا رین اللہ بیہا ترون جاتوں اترہ ہمہ مل ایک آبادی دن علوہ آگزرن سامنے آبادی یہ شہر ہے سیاہ پوش لوگن کالیاں کناتاں ودہ لیندن علی دی دی فرمایا سجاد یہ کوئی خوشی دی میں مل لی یہ پتہ کر رہا ہوں یہ شہر کے لئے ہم میں شہر اسکلانے یہ وہ شہریں جتنا پیشی دی انتظار سالے معاملہ کو انہ گلیاں جو بہتر گھنٹہ تو جا گیا میرے لال پوچھا یہ سیاہ کناتاں ترہ چویس سال نبولہ امام قدم چاہے ایک ضعیف العمر اسکلانی اُبالے قدم چاہ کے چند قدم دورا کھڑا مسافر تکلیف نہ تھی بھی تمہیں جو لگا میں آ پا وہاں لیکن ترینال پردہ دار ہیں پہلے معامل توں ایک مستود آواز یہ سجاد بھلا ہونے شام دے لوگوں کو ہی پتہ داراں تا پتہ لگ جائے قریب سیاہ سجاد کتھو بیان دیو فرمایے شام وسط کتھو دیو مدینہ گئے کیوں ہاوے فرمایے ہک جنگ نال ایک کناتاں کی ہیں ادھ مدینہ دا مسافر سال پہلے اتھاؤں ہی کافلہ گجریہا ترائے دی ہارے متواتر انہ دے بچے پانی نہ نمگ دے کھانا نہ نمگ دے نماز دے ٹائم ایک مستور آدھی ایک کا چادر دے ہوچا کھانا نہ نمگ دے کھانا نہ نمگ دے کھانا چادر نہیں دی تی تو روانجان تو بات پتہ لگا ہا اتنوید یا نواسیاں ہن اون دین تو گھن کے آج تک روز اتھائیں اے سامنے کناتاں لگ دین حسین دماتن تھی دے اوہ دیکھ گنڈی بھئیے اے گنڈی دے بھی چویٹ بھرکا بھئیے این انتظاری چو نعمت تاں گریں گی رستے نالوندی ہوئے معافی منگ اے چادران دے سو اللہ جانتے چادران دے نام سوڑ کے سجاد بچھا ہٹا اما اتتر بھی راتی مجلسی فرمایا پچھ اگر اجازت ریمن آجرات ای مجلس ایس این شریف تھی سونا رونا بس ہی تھا ہی ختم ہو گئے میری حاضری اجازت ملی وارسہ کو پردے دے اندر آ بیٹھیا مغربین پر کے مجلس شروع تھائی ایک ایک ذاکر شہدہ دا ذکر کرن دائے ما تم بت دائے ادرات ڈھلی ذاکر ذکر کی تا ایری دیا دیا دے سارے دا انہیں اچانک کو حرام بتا اس ضعیف اسکلانی دی گھر والی قریب آوے ٹھی ملکہ حوش دے ضعیف آ انہ کو آگ جھل جھل رومن مجلس ہونے موقع نہ بیسی مجلس فجر دکھ بیسی فضا موت حضر یہ کیا دے نہ روک تم سون کے رون دی بیٹین نہ لاندے دیتھے انہ آوازوں کٹین دے دیتھے انہ آغازوں کو پہت بازوں نہ لاندہ دیتھے ادھے انہ لاندہ دیتھے یہ کوئی کربل آئے جو پہ آدھن حضر اکبر اللہ بس ہوگی مجلس سعادات غیر سعادات اتنے تک مولا دے مزا خان نے ذکر شروع کی تا شہدہ دا ایری اکبر دا زاکر دی زبان جو لکلا اکبر کو برچی لگی ترائے بیبیاں داجی کرتے ہاتھ آیا تے زبان جو لکلا ہائے اکبر ہائے اکبر ازیفہ دوری کناتے ہاتھ ماریا گھر والے دے نہ سر گیا دی انہ کو روک ملز بند کرا چار ترائے بیبیاں غش کر گیا ہو سکتے مرونین یا دے میں چراغ چایا میں اوپا سے تجھے جی تھا قیدی کو بلا گیا ہم میں جی تھے قیدی اتھاں کوئی نہیں اتھاں بیٹھے جی تو مومن اندر پہ آن دیں ہر آمن والے مومن دیا گھوٹیوں کو ترکتی کر دیں متے دے ہاتھ رکھ دیں وقت بہت ہی دیں میں قریب گیاں میں کھے قریب بین کے سختی نار رکے سا اچھا نہ روگن انہ پردہ دارہ کوئی روکن آجھے جر رات نہیں تھا ہی میں جی تھے نہ مڑ کے میں کئی اکی نے روکاں اصلا پانی کھڑے رون گیا یہ تا رات کھڑا رون گیا اچھا نگمد ہے تو چراغ دھائے بھائے مسافر میرے قریب تھیا اسکلانی کچھ آکھنا چاہنا ہے آجھے مسافر آیا تا روکن انہ پردہ دارہ کوئی تسلیح کرا اتنا رون دیا ترائے بی بیاں اکبر دے شہادت سن کے گش کر گیا اللہ جاندہ تڑپی غیرتہ سلطان امیل چیفے دورے کیا دیتا ہے انہ دن آواز سنی اگرنا مسافر میں آواز نہیں سنی میں کوئی گھر والی آکھے فرمایا انہ کو جھنکیا تھا نبی نا آجھے وطر علم چھ نہیں وہ کون ہیں رسک کون کر گیا جنہیں رسک کر گیا ایک اکبر دے سکیمہ ایک اکبر دے پا لگا نماؤ ایک اکبر دی او بھینے جنہ کربلا اچھڑا جلوٹائے آجھے توں کونے میں سجاد نساؤں تھینا کیوں میں درد و دے کے متھے دے ہاتھ کیوں نے فرمایا تاہ سمجھئیے مومن انجھڑے آئے بیٹھے تاڑھی مجلے شروع تھائیے سب تُو پہلے میرے مہمانہ چو میرے چاچا باس آئے وقت اکبار آئے وقت کاسم آئے وقت بابا حسین آئے کتنی دیر تھی رئیے او میرا اسغر آیا کھڑے میں آدھا میری جھولی چاہ آجھے جھولی چناہ ساہ بتائ کھو مومن تھیر کما چاہیے